اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ جعلنا من المتمسکین بفلایت علی ابن عبی طالب والصلاة والسلام علی اہلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرت اللہ ہلتی فترن ناس علیہ لاؤ تبدی لاؤ لخلق اللہ ذاو لقدین القیم لکن ناؤ اکثر ناؤ سے لیعلمون اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بارے دیگر مجلس کی مقبولی کے لیے ملکے باوازِ بلند ترسالا اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم جعاں گو ہوں خالق ایدو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے سرکار کا فرمان پڑھ کے آج کی مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں جب آتے ہیں تو مومنین کرام ہم سے کہتے ہیں دعا کی دیئے گا ہماری صحت کے لیے بیمار ہے کوئی کہتا ہمارا دھر کا بیمار ہے تو سرکار کا وہ فرمان ہے کہ میرے ذہن میں تھا میں نے کہا آج کی مجلس کا آغاز اسی سے کرتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میرے جد حسین کی مجلس میں آکے زور زور سے سانس لیا کر تیری بیماریاں ختم ہو جائیں مجلس حسین میں آکے زور زور سے سانس لیا کرو تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں گی کہا مولا وہ کیسے ختم ہوگی کہا تو نے میرے جد کا فرمان نہیں سنا ذکر ہونا شفاہ ان دنیا والوں ہمارا ذکر ہی تو شفاہ ہے مجھے یقین ہے اس بات کا اور میں بڑا محکم یقین رکھتا ہوں کہ جب آپ ذکر محمد و آل محمد میں تشریف لے آتے ہیں تو آپ کو بیماریاں نہیں ہو سکتے ان کا ذکر شفاہ بانتا ہے مطلب گھر میں نہ بیٹھتا ہوں مجلس حسین میں ضرور بیٹھتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں آج کی مجلس کا آغاز میرے دائیں بھائیں مرامہ کرام تشریف فرمائے خصوصا ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خطیب کسی دوسرے ملک کا پسند ہوتا تو میری پسندیدہ شخصیت بلال قازمی صاحب ہے جب ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کا کوئی عالم دین خطابت کے اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے تو ہم جناب بلال قازمی صاحب کو دیکھتے ہیں بہت ہوتا خطابت لفظ بھی بہت ہوتا بولتے ہیں ان کی موجودگی میں آپ سب سے دعا لینے کے لیے اور توجہ لینے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں اسی سے مجلس کا آغاز ہے جس کا چند لمحوں کے لیے سو جانا لفظوں پر غور کیجئے گا اچھا لگے پھر میرے ساتھ بولنا ضرور ہے جس کا چند لمحوں کے لیے سو جانا اللہ کو ہائی بنا دے اس کمال کو علی کہتے ہیں آپ نے بول ہی نہیں فرمائے میرا جملہ کو ہفت قیمتی تھا ایسے بات اچھی لگے گی وہ بولے آپ نے بول فرمائے آپ کیوں لگی ہے وہ اس جملہ میں بول کروں مکارنی صاحب اس نے احسان کر دیا ہے میں نے ساری زندگی کے سونے کی تو بات ہی نہیں کریں چند لمحوں کا سونا یعنی مید اس بیکار چیز کا نام ہے میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا اگر میں گھر سویا رہتا کوئی فیدہ ہوتا آپ سے پوچھتا ہوں میں عزمان صاحب کیاں رکا ہوں ان کیاں سو جاتا مجھے کوئی فیدہ ہوتا مجھ سے مجلس بھی چھوٹ جاتی انہوں نے جو نیاز دینی تھی وہ بھی نہ دیتے الٹے ڈانٹے بھی آئے مجلس پڑھنے تھے گئے سو یعنی سونا بیکار چیز کا نام ہے اچھی لگے گی پھر بولیں گے جس کا چند لمحوں کے لیے سو جانا اللہ کو ہائی بنائے اس کمال کو علی کہتے ہیں کیونکہ اللہ کا دعویٰ ہے وہ بھی علی ہے میرا مولا بھی علی ہے اس کا دعویٰ ہے لا تاکھو ذوح حسنتوں ولا نوم وہ کہتا ہے نہ مجھے نید آتی ہے نہ میں اونگتا ہوں نہ مجھے نید آتی ہے نہ میں اونگتا ہوں جب اس علی نے دیکھا زمین پہ بھی ایک علی تھا جو کہہ رہا تھا ستاروں کبھا رہنا تم نے مجھے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا اور یہ نہیں فرما رہے ہم آپ کی زندگی ہو آپ سلامت رہے اور فرمایا آپ نے آپ سلامت رہے یہ ہے اس کا دعویٰ ہے مجھے نید نہیں آتی آیت الکرسی پڑی ہے نا سب نے جامتے ہیں نا لا تاکھو ذوح حسنتوں ولا نوم وہ کہتا ہے نہ میں سوتا ہوں نہ مجھے نید آتی ہے نہ میں اونگتا ہوں علی علیہ السلام نے زمین پہ بیٹھ کے کہا ستاروں کبھا رہنا شب الزرب کا تھا نا ستاروں کبھا رہنا تم نے مجھا علی کو سوتے نہیں دیکھا وہ بھی نہیں سوتا میرا مولا علی بھی نہیں سوتا جب اس علی نے دیکھا نا کہ یہ علی بھی سوتا نہیں اب میرے برابر ہو گیا ہو ہے کہا یا علی چند لمحوں کے لئے پھر اس طرح رسول میں سو جا تاکہ میں میں رہوں جو اندورہ ہے تاکہ میں بھاں جا علی نے سو کہ اللہ بچا جو بھی نہ رو کہ اللہ بچایا ہے اور فرمایا منے لیکن جناب علی علیہ السلام اپنی زدگی میں سو جائے گواہ ہے سرگار خود فرماتے ہیں ہمارا پہلو بستر سے آشنا نہیں ہے یہ سوتے نہیں یہ اگر بظاہر سو جائے بظاہر سو جائے سرگار فرماتے ہیں بظاہر سوتے ہیں لیکن ہمارا دل جاگتا ہے جیسے ہم سامنے سے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں ہم کائنات پہ محیط ہیں آپ نے شیر پڑھا علین ولی اللہ پہ یہاں بحث ہوتی ہے باہر سے کوئی آنے لگے تو دو چیزیں ہیں قبلہ و کعبہ جو فوری طور پہ عطا کی جاتی ہیں یہ اخباری آ گیا ہے یہ نشہری آ گیا ہے اور انہیں بہت ہمارے ہیں متسرین جو ہے پہلا پہلا توفہ جو آئے مہمانوں کو دیتے ہیں رکھ اللہ پہلا پہلا توفہ جو دیتے ہیں یہ اخباری ہے ابھی میں آیا نہیں تھا میرے والے صاحب یہاں بھی آیا نہیں تھے تو وہ پیسے چلنے شروع ہوکا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اے علین ولی اللہ کوئی زید نہیں ہے جسے بات اچھی لگے گی وہ خود ہی بولے گا میں نے منت کر کے کبھی دادلی نہیں ہے علین ولی اللہ کوئی زید نہیں ہے علین ولی اللہ کوئی شرارت نہیں ہے لیکن ہر دور کے حرامی کی پہچان علی وآلی اللہ اسے اچھی نبیہ ملک کرو دے نا میرے زندگی آفتہ آمد رہے آفتہ آمد رہے میسے کرنے شروع ہو جاتے ہیں یہ پاکستان سے خطبہ آئیں گے یہاں پہ آکے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ولایت علی کمال ہے ولایت علی اللہ کا دین محمد مصطفیٰ نے بڑی محنت سے پلایا ہے اور اس دین کا جو مرکزی نکتہ ہے اس نکتے کا نام ہے ولایت علی میرے چھٹے مولا کا فرمان ہے جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا اسے اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی فائدہ نہیں دے گا آج کہا جاتا ہے جس نے فلان کی ولایت کا اقرار نہیں کیا آج کہا جاتا ہے جس نے فلان کی ولایت نہیں مانی اسے علی کی ولایت فائدہ نہیں دے گی ہمانا اپنی اللہ صاحب انہوں نے پاکستار لے بیٹھ کے دینہ حرام کر دیا ہے دیکھ تیری حمایت میں کہتے لگا مقصریت کا چبانہ توڑنے کے لیے مولانا مجھے جو سوپا ہے یہ کام میں آیا ہوں ہر مقصر کا کہا جاتا ہے خلاق کی ولایت کا اقرار کرو تپلی کی ولایت فائدہ دے گی میں سمجھ رہا ہوں تم بھی سمجھ رہے ہو میں کس کی بات کی ولایت سمجھ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ جب تک اس کی ولایت کا اقرار نہیں کرو گے تمہیں علی کی ولایت فائدہ نہیں دے گی جینا حرام کر دیا یہ علی علی اللہ پر دے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور تم جسے بھی اتنے قابل سمجھتے ہو کہ علی کے برابر لائیں اس کا نام آزان میں بھی لے آپ کی زندگی حکم اللہ آپ کلامت رہیں خلانت کی بھی لائیت نہیں ہوگی جو اگر پیٹا نا نہیں بھائی آپ خلا مت رہیں اے دری تیب بھائیو تبلہ صاحبی جاہاں صاحب سارا بھائیو وہ میں کے میں دیکھیں میں ایک بات کانا کروں اور یہ تو بات پک کی ہے جو صادات اعظام تشریف فرما ہے جو سادات ازام پر شریف فرمائے میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں میں غلام میں آپ کا نوکر ہمارے ہاں پاکستان میں سادات کے مقابلے میں بیٹھا نہیں جاتا میں ان کی اجازت سے بیٹھا ہوں ہمارے ہاں سادات کا اتنا اترام ہے کہ سادات سامنے کڑاؤ تو کسی بندے کی جرت نہیں کہ بیٹھ جائے اتنا اترام کرتے ہیں تو سید مجھے ایک دعا دے دے میرے لئے کافی ہے آپ کہہ دیں نا یہ مقصر فلان یہ دھنگنا مین کی مسال دینے لگاؤ اللہ نے کائنات عالم میں جانور بھی خلق کیے ہیں میرے مولا سے پوچھا گیا گھوڑا کیا کہتا ہے کہتا ہے تیرا شکر ہے اپنی ہنہنہت میں کہتا ہے پالنے والے تیرا شکر ہے تُنہیں مجھے گھوڑا بنایا دوسرا جانور نہیں بنایا میں مختصر کر کے بیان بلانے لگاؤں گدے سے کہا جاتا ہے گدہ کیا کہتا ہے جسے بہت اچھی لگے گی وہ بولے گا میرے ساتھ مقصر کا تو میں آج مار کے جاؤں گا یہاں پہ پھلا جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ شکر ہے تیرا تُنہیں مجھے گدہ بنایا سور نہیں بنایا جب سور بولتا ہے نہ پوچھا گیا یہ کیا کہتا ہے کہاں سور اپنے بولنے میں کہتا ہے پالنے والے تیرا شکر ہے تُنہیں مجھے سور بنایا علی کی ولایت کا ملکر نہیں بنایا اگر جاثمان صاحب آتا ہے پالنے والے تیراش مجھے جو علی کی سنایت قانون کے رہاں سور برسکر صحبی متر رکھے آپ سمتے رکھے آپ سمتے رکھے آپ سمتے آپ سمتے آپ سمتے آپ سلامت رہے آپ سمتے خدا کی قسم قرآن قصیدہ ہے قرآن قصیدہ ہے حاسمیوں کے گھر کا آل محمد کے گھر کا قصیدہ ہے اگر غور کریں آپ کو علین ولی اللہ سے اتنی تکلیف ہے جی علین ولی اللہ پڑھیں گے فلان ہو جائے گا آج کل تو یہ بھی شروع ہو گیا یا میں فاطمی آنا مناؤ اتحاد غراب ہوتا ہے کہاں نہ کسی نے اب نام لے کے تو ہم لیتے نہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ممبر ہی ایسا کسی کا نام نہیں جس نے جو کہا اسے سب پتا ہوتا ہے مختصر سی بات کر کے موضوع کو بڑھانے لگا ہوں ولایت علیہ ہے نہیں تو کچھ نہیں علی کو مانو سوچو نہیں علی کو کبلا مانو سوچو نہیں جس نے مانا وہ سلمان بن گیا جس نے سوچا وہ شیطان بن گیا ہائے ہائے ولایت علی نعمت ہے اللہ صاحب ولایت علی نعمت ہے نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے آپ سلامت رہیں میں نے تو آج دل کھول کے بات کرنی ہے مجھے ذرا دیکھئے ہوتا کیا ہے بھائی بڑے دور تک بات جائے گی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات دور تک جائے آئے ہیں انسان کو کوئی کرنا چاہیے جس کا کھائے اسی کا کھائے کائنات عالم میں رزق میرا مالک مانتا ہے ہم انہی کا دیا کھاتے ہیں انہی کا کھاتے ہیں اور ہم کسی کی بات مانتے نہیں یہ محمد والے محمد کو خود پہ قیاس نہ کیا کرو محمد والے محمد کو خود پہ قیاس کریں یہ ان کی شبیح بن جاتے ہیں ان کا لباس پہل کے سمجھ کے ہم ویسے ہوگے ہماری ویسے اطاعت کی جائے ہماری ویسے اطاعت کی جائے آئے آئے جیسے ان کی ہوتی ہے اگر تم ان کی پرابری کرنا چاہتے ہو تو آپ میرا مقابلہ کرو جواب دو سرکار کا فرمان ہے خمانی صاحب نے اپنی کتاب پر مازدر ملکود میں یہ جملے لکھے ہیں خمانی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب پر میرے مولا فرما دے دنیا والوں ہماری اللہ کے ساتھ حالتیں ہیں ایک حالت میں ہم وہ ہو جاتے ہیں اب تھکے نہیں کھوننا جسے بات اچھی لگے وہ بولے ایک حالت میں ہم وہ ہو جاتے ہیں ایک حالت میں وہ ہم ہلا کے رکھتوں اور میں کوئی چھپ کے تو نہیں پڑھ رہا نا کبلہ ملال قادمی صاحب کبلہ صاحب میں کہیں مو دے کے تو نہیں پڑھ رہا سپیکر پہ پڑھ رہا تین چار کیمرے لگے ہوئے ہیں بات ریکارڈ ہو رہی ہے نا لائف چڑھ رہی ہے سب دیکھ رہے ہیں جو یہاں نہیں آتے وہ گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اب بیغام آمنے پہنچانا سرگار برماتے ہیں ہماری اللہ کے ساتھ حالتیں ہیں ایک حالت میں ہم وہ ہو جاتے ہیں ایک حالت میں وہ ہم ہو جاتا ہے جب ذات کی بات آتی ہے وہ وہ ہے ہم ہم ہے وہ وہ ہے ہم ہم ہے قرآن تو بتا جب وہ ہم ہوتا ہے جب ہم وہ ہوتے ہیں تو کیا کہتا باق اچھی لگے گئے پھر بولنا ہے کہ جب وہ ہم ہوتا ہے اللہ کو کہنا پڑ جاتا ہے قرآن کو میں نے نہیں ہم نے نازل کیا اچھی لگے گئے ہائے 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 آپ کی زندگی ہو آپ سلامت رہے ہیں آپ سلامت رہے ہیں آپ سلامت رہے ہیں میرے ساتھ جمعان بول جائے ہیں میرے ساتھ آج بزرگ بھی بول رہے ہیں جمعان بفرلہ میں تو کامیاب ہوں لہا کہ میرے ساتھ بزرگ بول رہے ہیں کہ جب وہ ہم ہوتا ہے اللہ جمع کا سیغہ استعمال کرتا ہے آؤ یہ بات اچھی نہیں لگی میں دوسری پر دو جب وہ ہم ہوتا ہے اللہ کو کہنا پڑ جاتا ہے مردوں کو میں نہیں ہم زندہ کرتے ہیں قرآن ہے دعا یاسیرہ ہے اِنَّا نَحْنَوْ نَحْيَ الْمُوْقَ مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں یہ اللہ جمع کا سیغہ کب استعمال کرتا ہے میں اس کی تشریع نہیں کروں گا کئیوں کے ذر پہ لڑ جائیں گے اگلی بات پہ میں الٹا دوں گا خط بخط جب وہ ہم ہوتا ہے اللہ قرآن میں جمع کا سیغہ استعمال کرتا ہے لیکن مولا کا فرمان تو پورا یہ ہے کبھی ہم بھی وہ ہوتے ہیں کبھی ہم بھی وہ ہوتے ہیں قرآن تو بتا جب یہ یعنی کہ محمد و آلِ محمد وہ ہوتے ہیں قرآن میں تو کیا کہتا ہے جنگِ آزاب شروع بھی جنابِ علی سے ہوئی ختم بھی جنابِ علی پہ اور ملون کا سر لے کے جنابِ علی چلے نا ذاتِ مصطفیٰ کی جانب جسے بات اچھی ہر بندے نے کیبلا بلال قادمی صاحب ہر بندے نے اس جملے پہ بولنا ہی نہیں ہر بندے کا مقدر ہی نہیں اس جملے پہ بولنا پڑھنا میں نے قرآن ہے پڑھنا میں نے قرآن ہے جو بولے گا پتہ اس کا چلے گا عقیدہ بولتا ہے آپ نہیں بولتے آپ کا عقیدہ بولتا ہے تو پتہ چلے گا زمن کے عقیدہ کس کا بولتا ہے سرکار سر لے کے چلے نا ذاتِ مصطفیٰ کی جانب صحابہ نے دیکھا آج علی تکبرانہ انداز سے چل رہے ہیں علی کی چال میں تکبر ہے بھاگتے ہوئے آئے تکبر کر رہا ہے علی اسے مار کے تکبر کر رہا ہے جسے بات اچھی لگے گی وہی بولے گا ہر کوئی نہیں بولے گا محمد مصطفیٰ مسکنا کے فرماتے ہیں آج تکبر علی کا حق ہے آج حق ہے علی کا اے ہوئے کیونکہ جانے سے پہلے کہاں جانے سے پہلے کہاں برادل ایمان کل ہوئے لئے کفر کل آج کل کا کل ایمان جا رہا اگر نعوذ بلاغ علی شہید ہو جاتے باقی کیا رہا تھا کفر نا کل ایمان تو کیا تھا باقی باشتا کفر کل کفر کو مار کے جب چلے نا سورہ آزاب کی بات اچھی لگے پھر بولنا ہے یہ وہ کب ہوتے ہیں جب چلے نا سورہ آزاب کی تئیس نمبر آیت آگئی اللہ کہتا کفر اللہ المومنین اللہ کہتا آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا ہے خوب لڑا ہے خوب لڑا ہے خوب لڑا ہے لکھنا ہی مانے خوب لڑا ہے آپ کی زندگی ہو لوں ماں کرا خوب لڑا ہے خوب لڑا ہے آیا ہے مانے خوب لڑا ہے میں نے قرآن پڑا ہے سورہ آزاب کی بیس مندل آیت ہے خدا کی قسم ابھی جا کر دیکھو یہاں قرآن موجود ہے سورہ آزاب ہے کفر اللہ المومنین الکتار آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا لڑے تو علی تھے لڑے علی اللہ کہتا ہے میں خوب لڑا اللہ میں نے قرآن رہے ہیں لڑے تو علی تو معلوم ہو گیا ان کا لڑنا ایسے ہے گویا کہ اللہ لڑا تو جب ان کا لڑنا ایسے ہے کہ اللہ حق سے لڑنا ہے تو پھر ان سے ماندنا بھی ایسا ہے کیسے وہاں سے ماندنا ہے آسان بات کریمہ رہاں میں نے بہت آسان بات کیا ہے دیکھو آپ سلامت رہیں کبھی وہ ہم ہوتا ہے کبھی ہم وہ ہوتے ہیں جس کے لئے میں نے میند کی ہے کہ ولاد آپ بلکل ہو رہا ہمارے ہاں چھپیس تاریخ آپ کے لکھنو کے سرزمین پہ جو امجد کلابی صاحب آ رہے ہیں خدا کی قسم ایسے لوگ کم کم خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو امام گیارویں امام دسویں امام کی قبر متاہر کے نیچے گئے ہیں ایسے لوگ بہت کم ہیں اور سب سے بڑا عزاد کہ امام کے کلی پردار ہیں مجابر ہیں حرم ہے امام مظلوم کے تو ایسے لوگوں کی زیارت کے لئے تو آنا چاہیے نا ہمیں ایسے لوگوں سے مصافہ کرنا ہے جن کے ہاتھ ہر وقت جن کے ہاتھ ہر وقت تیرے مولا کی ذریع کے ساتھ لگتے ہیں کتنا بڑا عزاد ہے وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں ہمارے لئے بہت بڑی بات اور یعظیم صاحب نے بڑی محنت کر کے انہیں بلایا ہے تو انشاءاللہ آپ آئیں گے ان سے مصافہ ضرور کیجئے گا جو بھی کرے گا انشاءاللہ مالک کے در سے لگے ہوئے ہاتھ ہیں مجھے اتنا یقین ہے جو ان کے نوکر ہے وہ اس قابل ہے اس قابل ہے جو ان کی ولایت کو اپنا لیتا پھر اس قابل ہو جاتا ہے آگے بھی پانچتا پھر آپ نے دیکھا نہیں فرشتہ آکے آل محمد کے در پر ستا دے کے کہتا ہے آکے کہتا مجھے دو اور فرشتہ ان کے در سے کیوں لیتا ہے تجھے تو رزقی ضرورتی نہیں کہا اللہ نے درس دیا جو ان کے در سے لے لیتا ہے پھر اس قابل ہو جاتا ہے عالمین میں پانچتا پھرے اب گوھر کرنا جس کے لیے میں محنت کر کے آیا ہوں کبھی وہ ہم ہوتا ہے کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں جب وہ ہم ہوتا ہے جمع کا سیگا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی نا پھر شاید مولا سے پوچھا گیا اللہ جمع کا سیگا کب استعمال کرتا ہے باعتبار مظہر بات کرنے لگاؤں یہ ذہن میں پہلے رکھیے گا باعتبار مظہر تو میرے چھٹے مولا مسکر آکھا فرماتے ہیں اللہ جمع کا سیگا کب استعمال کرتا ہے کہ جب باعتبار مظہر ہم چودہ میں سے کوئی اللہ کے ساتھ شریف ہوتا ہے جب باعتبار مظہر بات کرنے لگاؤں یہ میں نے تم سے بڑی رہایت کی ہے جب باعتبار کا میں نے لگت استعمال کیا ہے جمع کا سیگا استعمال ہوتا ہے اینہ انزلنا ہو علماء کرام تشریف فرما ہے اور میں نے آج کی مجلس کو یادگار مجلس کے طور پر پڑھنا ہے کیونکہ ذکر آل محمد ہوتا ہی یادگار ہے یہ یادگار ہوتا ہے ایک صرف بات پوچھوں گا اینہ انزلنا ہو بی لائلت القادر اس کا ترجمہ کیا ہے خدا کی قسم جو بندہ کہتے ہیں ہم نے نئے بندے کو یا مرتضی کو داد نہیں دینے کوئی دوسرے سے کہے یہ صحت مند ہے نا آج نانی سے کوئی ہاتھ پکڑ لے اس کا ہاتھ خود با خود چھوٹ جائے ایسی بات کروں گا لیکن ایک منٹ کے لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہم نے قرآن کو لائلت القادر کی رات میں نازل کیا خدا کی قسم لفظ قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن کا ذکر کہا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا ہو کوئی غائب ہے جو نازل ہوا ہے میں پوری ذمہ داری سے بات ریکارڈ کروانے لگا ہوں پوری ذمہ داری سے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اِنَّا اَنزَلْنَا ہو کوئی واحد مذکر غائب ہے جو نازل ہوا ہے جہاں لکھا جاتا ہے کہ جو قرآن نازل ہوا اللہ قرآن میں خود کہتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا الْقُرْآنَ لَا الْقُمْ تَعْلُونَ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ لوگ آکھل کریں جب قرآن کا ذکر کیا تو لفظ قرآن بولا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا معلوم ہو گیا جہاں قرآن کا ذکر کرنا تھا قرآن کا نام لیا تو یہاں پہ جو کہتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا ہو آج کے بعد پڑھو گے ملتضا کو دعا دوگے کہ ہم نے اسے نازل کیا آج ڈھونڈنا یہ ہے وہ اسے ہے کون ہائے ہائے آج ہم نے دھوننا ہے کسے نازل کیا ہے کس کے لیے کیا ہے بیش میں قرآن جو کہہ رہا ہے یادگار مجلس ہوگی یاسوب صاحب اجاز صاحب بڑی دیر تک آب رضوان صاحب یاد رکھیں ہم نے اسے نازل کیا اسے اشارہ ہے کوئی واحد ہے کوئی مذکر ہے کوئی غائب ہے تو نازل ہوا قرآن نہیں ہائے ہائے اللہ کہہ آپ کو بات اچھی لگے بارث ہے قرآن سے قرآن کو پوچھنا چاہیے قرآن مولوی سے نہیں مولا سے پوچھنا چاہیے مولوی سے پوچھو گے تو ہدایت نہیں ہوگی بارث ہے قرآن سے پوچھا گیا اللہ نے کس کو نازل کیا کس کے لیے کیا تو میرے مولا مذکر آگے ورماتے دنیا والا سنو اے امرنا بِن نزولِ علی مِن عَوْلِ مِنْ عَمْرِ الْعَرْضِ ہم نے علی کو حکم دیا عالمِ عمر چھوڑ کے زمین پہ نازل ہو جا ہائے ہائے ہم نے علی کو حکم دیا عالمِ عمر چھوڑا بھی لیلتِ الْقَدْرُ ہائے ہائے میں جائے ایک سیدہ دے گا میں لئے یہ کافی ہو جائے گی کس کے لیے فی بمانِ لام ہے میں قرآن کی پوری پوری تشریح کر کے جاؤں نہ تاکہ استبعہ نہ رہے فی بمانِ لام ہے جیسے قرآن میں اللہ کہتا جاہدو فِ اللہ اس کا ترجمہ کیا ہے جہاد کرو اللہ کے لیے یہ نہیں کہ جہاد کرو اللہ میں اللہ کوئی مکان میں کوئی حجران میں فی بمانِ لام ہے اللہ کے لیے اِنَّا اَنزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے علی کو نازل کیا لیلتِ الْقَدْرِ کے لیے اگلے جملے پہ جب بولے گا مرتضاء پہ احسان کرے گا ہم نے علی کو حکم دیا عالمِ عمر چھوڑ کے نازل ہو جا کس کے لیے لیلتِ الْقَدْرِ کے لیے میرا چھتے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ لیلتِ الْقَدْرِ کیا ہے کہا لیلتِ الْقَدْرِ ہماری دادی زہرہ نہیں لگے چھوڑا لیلتِ الْقَدْرِ جنابِ سیدہ لیلتِ الْقَدْرِ لیلتِ الْقَدْرِ لیلتِ الْقَدْرِ لَمْ يَكُلْ لَهُ قَفْنَ عَوْدَمُ مَنْ تُوْنَهُ یا علی اگر تُو نہ آیا تو پھر سیدہ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہوگا چاہے آدم ہو چاہے نوح اب ترجمہ کرنے لگو ہم نے علی کو نازل کیا سیدہ کیلئے پڑھو گے نا نماز انہیں اللہ پڑھو گے مجھے میرے حق میں دعا کرو گے ہم نے علی کو نازل کیا سیدہ کیلئے آگے آگے پڑھو آگے کیا ہے آئے اب آپ نے پانہوں میں ترجمہ کرنا ہے میں تو بڑے بڑوں میں ترجمہ ٹھیک کروا کے جاؤں گا وَمَا عَدْرَاقَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا پتا کہ لیلت الْقَدْر کیا ہے اجھا لیلت الْقَدْر سے پراد کیا ہے سادان کی جدہ آپ کی جدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وَمَا عَدْرَاقَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ قرآن ہر ایک کے لیے ہے عالمِ سرمدی میں نازل ہوا ہے اس کی تشریح کرو تو مجھے گھنٹا چاہیئے عالمِ سرمدی میں نازل ہو چکا تھا یہاں تو صرف آگے اظہار کی آج یہ پڑھ دے آج یہ پڑھ دے عالمِ سرمدی میں اترا تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے قرآن آدم پڑھے قرآن نو پڑھے قرآن عیسیٰ پڑھے قرآن موسیٰ پڑھے قرآن اس سے مخاتب ہو کے کہے گا اے آدم اے نو تجھے ہتیاب بتا کے سیدہ کیا ہو لیلت القدر خیر من الفشاہ لیلت القدر کی رات میں نازل ہوا قرآن تئیس سال میں نازل ہوا ہے آہستہ آہستہ درجہ پہ درجہ تئیس سال میں نازل ہوا ہے قرآن لیلت القدر کی رات میں نازل ہوا کوئی بات نہیں لیلت القدر کی حقیقت کیا ہے میں نے مولا تشریف فرما دیکھ بتا آگیا آہ کیا تھا مولا کیونکہ علماء نے لیلت القدر کی فضیلت اتنی بتائی ہے کہ ایک رات کی عبادت کئی سالوں کی عبادت سے افضل ہے قضائے ہنگری پڑھو جو پیچھے رہ گی وہ بھی بکسی جائیں گی ہاں نمازیں تو پیچھے اگر آپ کیاں چھوڑ بھی گئے پلے پاندھ لو زمان صاحب نواب صاحب نیر بھائی طبلہ صاحب نمازیں چھوٹ گئی نا رہ بھی گئی آپ چلے بھی گئے دنیا سے بڑا بیٹا ہے نہ پڑھ دے گا بڑا بیٹا ہے پڑھ دے گا اگر خود نہ پڑھ سکا تو پیسے دے کے مولویوں سے پڑھوار دے گا مولویوں نے تو کام کھوک رکھی ہے کہ اجارے پہ روزے بھی رکھتے ہیں اجارے پہ نمازیں بھی پڑھواتے ہیں آپ سارے روح زمین کے مولوی لکھنو کے مولوی کٹھے کر کے مجھے فیصلہ دے کے بتا اگر کسی کا حبہ علی کی ولایت کے بغیر مر گیا اچھی لگی کہ نہیں اگر علی کی ولایت کے بغیر مر گیا مولوی 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 سے پہلے ماننی ہے پیچھے سے نہیں آئے گی اللہ مولوی 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 لیلت القدر ساری رات بجائے نمازیں پڑھ پڑھنی چاہیے پڑھیں گے ہم بھی پڑھتے ہیں پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھنی چاہیے ساری رات لیلت القدر کا ایک سواب ہے ایک بندہ آیا کہ کل رات لیلت القدر تھی دین یقین کا نام ہے دین یقین کا نام ہے جب تک تمہیں یہی یقین نہیں انیس ہے اکیس ہے تئیس ہے ابھی لیکن یقین ہی نہیں ہوا کہ کونسی رات میں ناظر ہوا تو پھر مانونا لیلہ تل قدر کوئی اور ہے حقیقت سیدان کا نام ہے پوچھا گیا سکر لیلہ تل قدر کی رات تھی میں سو گیا ہوں مجھ سے سواب کھو گیا کوئی ایسی بات بتائیے کہ مجھے لیلہ تل قدر کا سواب مل جائے ایسی بات کیجئے کہ مجھے لیلہ تل قدر کا سواب مل جائے تو مسکرہ کے میرے مولا فرماتے ہیں دو لڑے ہوئے مومنوں کی سلا کروا دے کہ جی لیلہ تل قدر کا سواب مل جائے سنگیانا آپ نے اٹھے کا دا دے نہیں ہے اگر بات کی بلا سمجھ آگئی کہا دو لڑے ہوئے مومنوں کی سلا کروا دو لیلہ دل قادر کا سواب کرواؤں نا قوم میں تفرقہ نہیں محبت پیدا کرو لڑے ہوئے کی صلاح کرواؤ لیلہ دل قادر کا سواب لو کہا سرکار مجیس سے لاکہ میں رہا تو ماموں میں نہیں کوئی نہیں پھر کیا کرو کہا دو لڑے ہوئے میاں بیوی کی صلاح کروا دے لڑتے ہیں نا میاں بیوی یعنی لڑتے والا اندر میں تو بہت لڑتے ہیں کہا ان کی صلاح کروا دے تجھے لیلہ دل قادر کا سواب مل جائے گا کہا مولا وہ بھی نہ ملے سرکار بتاتے گے وہ سنتا گیا آگے بولتا گیا بتاتے گے چہرہ ذل جلال پہ جلال آیا کا سن سونے سے پہلے جناب سیدہ کے دشمن پہ لعنت کر دے آپ سلامتے رہے ہیں لکھتا ہوں زندہ آبا اسے بات اچھی لگے روز ہو دے آپ کے لئے ہیں آپ سلامتے رہے ہیں مولا یہ باتا ہوں گے کامیابی آگا ہوں گے میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں سونے سے پہلے ہماری دادی زہرہوں کے دشمن پہ لعنت کر کے سو جانا سو جانا تُو سوکا بھی رہے گا لعنت بھی جاری رہے گی مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں اب دیکھنا خدا کی قسم لیلت القادر لیلت القادر کا سباب مل گیا سیدہ کا دشمن پہ لعنت کر کے گھر کے ائر کنڈیشن میں سو جاؤ لیلت القادر ہے جناب سیدہ لیلت القادر خیر من اب سمجھ آئے گی بات لیلت القادر کیا ہے ترجمہ کیا کرتے ہیں کبلا صاحب کہ لیلت القادر ہزار مہینوں سے افضل ہے شہر سے مراد جاؤ دعویٰ نہیں طالب علم دعویٰ نہیں جاؤ پورے لکھنوں کے مولویوں کو دڑھاؤ دڑھا کے پوچھو شہر سے مراد مہینے نہیں شہر سے مراد مہینے نہیں سورہ توبہ میں اللہ کہتا ہے اللہ کے نزدیک شہور کی تعداد بارہ ہے کب سے ہے ابھی اللہ نے زمین و آسمان بینے ہی بناے تھے بارہ کے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے تو شہر دیکھو زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے بارہ جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا آسمان پہ سورج اور چار نکلتا ہے اس کی گردے سے ایک دن بنتا ہے دن گزرے تو ہفتہ بنتا ہے ہفتے گزرے تو مہینہ بنتا ہے تو جب زمین و آسمان ہی نہیں تھے تو پھر شہر سے مراد کیا ہے شہر سے مراد مہینے نہیں قرآن مولوی سے نہیں مولا سے پوچھنا چاہیے وارہ سے قرآن سے پوچھا گیا شہر سے مراد کیا ہے کہا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اللہ کے نزدیک اماموں کی تعداد بارہ ہے کب سے ابھی اللہ نے زمین و آسمان کو خلق نہیں کیا تھا تب سے بارہ مولو گئے شہر سے مراد ایک بندہ بھی تعداد دے گا میرے لئے کافی ہو جائے گی کبلا صاحب تول کے دے شہر سے مراد ہے امام اب ترجمہ کرتے ہیں ذہن میں آگیا شہر سے مراد امام لائلت القدر خیر من حل فیجا جناب سیدہ ہزار اماموں سے بھی افضل ہیں اور نہیں فرمول رہے ہیں جو ساتھ آدمہ ٹھیک ہوتاں مولو نا اللہ بڑی قیمتی بات کرنے لگو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہزار اماموں سے افضل ہیں بندے پریشان ہونے لگے ہیں آئیں اماموں سے افضل ہوگی شک افضل ہیں ایک ہوتی ہے ذات ایک ہوتا ہے اہتا ذات اور ہے اہتا اور ہے میری ذات اور ہے ذات کا میں جو ہوں میں وہ اور ہے اہتا میرا کیا ہے کہ میں ذاکر حسین ہوں علی بادشاہ کی ذات اور ہے اہتا امامت ہے یہ جو امامت ہے نا یہ اہتا ہے ذات علویت ہے نہیں آپ سمجھے نہیں اہتا اور ہوتا ہے ذات اور ہوتی ہے سیدہ ہزار اماموں سے افضل ہے جب علی اپنے اہتا امامت میں ہوتے ہیں سیدہ افضل ہے یہی تو وجہ ہے مباہلے میں بطول آگے چلتی ہیں علی پیچھے چلتے ہیں آپ سمجھے چلتے ہیں آپ سمجھے چلتے ہیں کیا بات ہے تیری واہ واہ میں خود کو کی بلا ساتھا ہوں خود کو دوں گا تھا واہ 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 کوئی دعات نہ دے مجھے مجھے اتنے جملے پسند ہے سیدہ ہزار اماموں سے افضل علی علیہ السلام تو شریف فرماتے ہیں جملے پہ جو نہ بولا وہ پھر مجلس میں کرنے کے آیا یا دیکھنے آیا کہ بندے اکٹھے ہوئے کہ نہیں ہوئے چاہ کے دوسروں کو مقصروں کو پیغام دینا جناب علی علیہ السلام پیٹھے دے ملمر کوفہ پہ خطبے دے رہے تھے کہ جناب علی علیہ السلام نے خطبہ روکا بلا تشبیح خطبہ روکے ایسے انگلی کا اشارہ کیا ایک دوسرے کو منافق کونیاں مارتے ہیں یہ علی نے کیا کیا یہ علی نے کیا کیا ایک منافق سے رہا نہ گیا کھڑا ہو گیا آپ نے دیکھے نا مجال اسم علی کا ذکر ہو کسی سے رہا نہیں جاتا کھڑا ہو جاتا ہے ہائے ہائے یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا بندہ کھڑا ہوا بات اچھی لگے گی خود ہی طیمائی بندے بولیں گے کہا یا علی یہ کیا کیا ایسے کیا کیا علی مسکر آگا برما دیا عالمین کو رسط پانٹا لکھا لکھنو والے تھاک گئے مجھے جملا پر اللہ پڑھے گا ایسے اشارہ کیا کا عالمین کو رسط پانٹا مقصر کہتے ہیں یہ کیا بات ہوگی رسط کو اللہ دیتا ہے کل علی کو ہم ناؤس بلہ ناؤس بلہ شرمندہ کریں گے آپ کا سنا وہ واقعہ ایک ڈپی لی اس میں ایک چیونٹی کا بچہ رکھا ڈپی کو بند کر کے جیب میں ڈال کے تو آگے جناب علی علیہ السلام نے حسب دستور اشارہ کیا منافق کھڑا ہوا کہتا یا علی کیا کیا یا علی کیا کیا کہا عالمین میں رزق پانٹا آگے سے مقصر کہتا یا علی سوچ لو علی مسکران کے کہا جا اللہ انتی سوچتا کیا ہے ڈپی کھول کے دیکھتا کیوں نہیں آئے آئے بڑا قیم کی جمعہ ہے میرا آپ خلاف نہ برہے آپ ڈپی کھول کے دیکھتا کیوں نہیں ڈپی کھول کے دیکھتا کیوں نہیں میں نے بھی اور قبلہ صاحب میرے محترم آپ کا میں بہت عقیدت مند ہوں میں بار بار آپ سے ایسے لے کر دوں میں آپ کا بہت عقیدت مند ہوں آج کے بعد جب آپ انہاں زلنا پڑھیں گے جتنے یہاں موجود ہیں جو بعد میں یہ ویڈیو دیکھیں گے قبلہ رزوان صاحب نیر بھائی وہ ضرور بولیں گے جب پڑھیں گے انہاں زلنا ہو بھی لیلت القدر فوری طور میں زہن میں آ جائے گا ہم نے علی کو نازل کیا فاطمہ کے لئے پھر میں دیکھوں گا کوئی مولوی فطمہ لگاتا ہے کہ نماز پاتل ہے یا ہوئی جب میں بڑا کیونکہ کہنے لگا ہوں ایک بندہ بھی بولے میرے لئے توا بن جائے گی میں نے پڑھی الحمد الحمد پڑھ کے پڑھا تب ویدہ ابو لہب کا نام لیا میں نے قرآن میں میں نے اپنی نماز میں لیا جلدی سے مقصر مولوی کے پاس گیا کہا مولوی صاحب بتاؤ میں نے یہ نماز میں یہ آیت پڑھی اس میں ابو لہب کا نام تھا اس میں لانت بھی تھی بتاؤ میری نماز ہوئی تو مولوی چاہے مقصر ہو یا کوئی بھی ہو کہہ گا ہوئی نہ بھا قرآن پڑھا ہے اچھا میں ابو لہب کا نام لوں نماز ہو جاتی ہے علی کے نام سے نہیں ہوتی ہے لہب کا نام لوں لہب کا نام لوں لہب کا نام لوں اسے مطلبہ علی سے دشمنی ہے علی سے لہب کا نام لوں جب پتھر کے دامن میں بھی رزق دیتا ہے ہمیں نہیں دیں گے دیں گے لیکن جنابی سیدہ ہزار اماموں سے افضل ہیں دلیف کو دینے لگا ہمنا علی عالمین کو رزق باندھ کے جب کھر جاتے ہیں جاکہ سیدہ سے کہتے ہیں میرا رزق دے دوں سیدہ سے کہتے ہیں میرا رزق دوں سلامت رہے سلامت رہے جو علی کے فضائل پر خوش ہوتے ہیں وہ سلامت رہے ہیں خدا کی قسم جناب سیدہ وہ کھلانے والی ہے جو عالمین کو کھلانا ہے سیدہوں سے کھلانا ہے آپ سلامت رہے ہیں اگلے جملے پر سمجھو مقصر مرے مخلاؤں کے اللہ صاحب آج ماہ کر کے جاؤں گا کیونکہ پہلے بات کئی اور پہ تھی میں نے تمہارے سامنے کون سی خباریت کر دی جو میرے نام کے ساتھ بھی لگاتے ہو میں نے تو تمہیں کہا ہی کچھ نہیں میں تو مہمان کی ایسیت یہاں پڑھ کے مولا کا ذکر کر کے چلا جاتا ہوں حوالہ چاہیے لو ان کے آرزوان صاحب کیا رکھا جو حوالہ چاہیے لو مجھ سے پوچھو آ کے کہ جی مرجیت کی مقالفت کرتے ہیں ہم کہاں کرتے ہیں مرجیت کی مقالفت کیوں کریں گے ہمارے پاس جو حوالے ہیں وہ علماء اکرام کے ہیں مراجع اعظام کے ہیں ہماری اصحاب اب انہیں آتا ہے لیکن اب اسے نہیں مانیں گے جو ازاداری کو بندت بولے گا کیونکہ ازاداری کے لیے قربانیاں نہ ایران نہ دی ہیں نہ کسی اور نہ دی ہیں اگر ازاداری کے لیے قربانی دی ہے تو لکھناؤں نہ دی ہیں قربانیاں لکھناؤں کی تو ہم کیوں مانیں اسے ایسے کو ہم نہیں مانیں گے بس آپ سمجھ گے ساری بات میں نے جو کہنا تھا پیغام چلا گیا آپ کو اور رزق ہمارا نجف سے آتا ہے مولوی نہیں دیتے نہیں پڑھوا گئے مجلس بے شک نہ پڑھوا رزق تو میرے مولا نے دینا ہے اور وہ پڑھ پڑھ کے دے رہے ہیں میرے جتنا کاروبار ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے میرے مولا نے مجھے اتنا لندن میں کاروبار دے رکھا ہے آپ کی دعا لینے کے لیے آتا ہوں رزق کی کمی نہیں ہے شاہ نجف نے اتنا دے رکھا ہے لوگوں کی سوچو کہ جتنا میرے پاس ہے میرے مالک کا دیا ہوا لیکن حق کہتا ہوں حق کہوں گا لیلت القدر ہزار اماموں سے افضل ہے تنزل الملائے کا تو آگے پڑے اب تنزل من کلے امر آپ سلامت رہے ملائکہ آتے ہیں روح القدس آتے ہیں من کلے امر سلام ہر امر سلامتی لے کے ہر امر لے کے وارث قرآن سے پوچھا کہ امر کیا ہے کہا رزق امر ہے موت امر ہے حیات امر ہے شفاہ امر ہے یہ سارے امور لے کے ملائکہ آتے کس کے پاس ہے لیلت القدر کے پاس ہمتنے کہاں بیٹھیں آپ میں لیلت القدر ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور اس کے تمام امور لے کے جناب سیدہ کی بارگاہ میں آتے ہیں کیا کہتے ہیں کسے کتنا رزق دینا ہے کسے اولاد دینی ہے کسے شفاہ دینی ہے کسے موت دینی ہے کسے ہدایت دینی ہے یہ سارے میں ساری مجلس بڑھنے بیٹھیں جو میں تیار کرتا ہوں جو میں پڑھنا چاہتا ہوں مجھے گھنٹوں چاہیے ایک گھنٹہ تو مجھے تقریباً ہونے لگا ہے ایک گھنٹہ مجھے پورے تین منٹ پہ میں بیٹھا تھا دس بج کے تین منٹ پہ میں نے ان کے بلال بھائی کے موبائل پہ دیکھا تھا دس بج کے تین منٹ پہ بیٹھا ہوں گھنٹہ ہونے لگا ہے تو میں اگر اس کی عمر کی تشریح کروں نہ عمر کی تشریح تو مجھے ایک گھنٹہ چاہیے پورا عالمانہ ذمہ داری سے طالب علم بلکہ کہنا گھنٹہ چاہیے عمر کیا اللہ کا عمر یہ ہے جب وہ کسی شاہ کو بناونے کا ارادہ کرتا ہے کون کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے کون کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے دنیا والو مہنو عبرن پائنل کو پہ بننون کہا ہم چودہ ہی تو وہ عمر ہے جو کون کو مکمل کرتا ہے کون کہتا ہے اچھی نہیں لگینا پا کون بھگر کون علی کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ کائنات بنانا عمر ہے یا تو قرآن صحیح آیت نکالو اور نہ ماننا پڑے گا کون کا ارادہ اس کا ہے کون کہنے والا علی ہے دیگھے نا تو یہ عمر یہ ہے جسے رزق دے جسے چاہے اولاد دے جس کی چاہے زندگی پڑھا دے جس کی چاہے گڑھا دے قرآن پڑھ کے دیکھو یب سے تو رزقل امین شاہ و یک لیر فاطر وہ ہے جس کا جب چاہے رزق بڑھا دے رزق بڑھتا ہے سیدہ کو ماننے سے اچھا یہ ملائکہ اور روح القدر سے مراد سرکار دو عالم ہیں پوری ذمہ داری سے بات رگار کر رہو تنظل الملاء ایک ادو بار روح روح القدر سے مراد سرکار دو عالم ہیں ملائکہ سے مراد یہ ملائکہ ہیں روح القدر سے مراد سرکار دو عالم ہیں آتے ہیں جناب سیدہ کے پاس پورے سال کا شیڈول لے کے کسے کیا دینا ہے کس کا رزق بڑھانا ہے اولاد کتنی دینی ہے شفاہ کسے دینی ہے موت کسے دینی ہے سارے فیصلے ہو گئے کب تک آتے رہیں گے اگلی آیت پڑھو کب تک آتے رہیں گے ہیہا جو اس جملے پہ نہ بولا ہو ریت میرے مولا کی اور اس جملے پہ نہ بولے یہ ہوئی نہیں سکتا ہیہا حتیٰ مطلع الفاجر تب تک آتے رہیں گے جب تک کہ فاجر تلو نہ ہو جائے یہ کہتے ہیں دین نہ نکل آئے پوچھا گیا مولا یہ فاجر کیا ہے میرے مولا فرما جائے دنیا والے سنو ان الفاجرہ ہوا قائم آل محمد نہیں سمجھے سر سے گزر گئی مرتضا کی بات جگر سمال لو مرتضا بھانت کہنے لگا ہے بہت بڑی بات ان نازلنا ہو فی لیلت القادر ہم نے علی کو نازل گیا فاطمہ کے لیے فما عدرا کا ما لیلت القادر تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے لیلت القادر خیر و من نازل فجار سیدہ ہزار اماموں سے افضل ہیں آج کے بعد نماز پڑھو گے لوگ سلو گے اس گناہ کار کو یاد رکھو گے طرف ظل الملائے کا تمہاروں پڑھتے پڑھتے آگے کیا کہو گے ہے یا حدہ مطلع الفاطر کب تک آتے رہیں گے جب تک کہ فاطر قلوم نہ ہو جائے کیا مطلب کہ جب تک امام زمانہ کا خدا کی قسم یہ تو سیر کوئی نہیں کرے گا یہاں پہ میں آیا ہوں کیونکہ مطلع کسی کا نہیں ہے زیادہ سے زیادہ مجلسیں نہیں پڑھو گئی تعلیم مدد کل کی ٹکٹ کراؤں واپس بیدو لیکن آگ تو کہہ کے جاؤں گا خدا کی قسم فاطر سے پراد ہے امام زمانہ میرے پادشاہ وقت کا امام اور ہم سارے کے سارے ریتے قائم بیٹھے ہیں جس کی ریت ہو اس کے ذکر پہ نہ بولے تو پھر مجلس میں آنے کا فائدہ کیا کہ جب تک میرے مولا کا ظہور نہیں ہو جاتا جب میرے مولا کا ظہور ہو گا پھر ملائکہ ان کے پاس آئیں گے سلامت رہے خدا کی قسم میں بہت بڑی بات کہنے بہت بڑی بات کہنے لگاؤں ایک گھنٹے کے بعد ایک نکتہ دینے لگا ہوں اللہ کرے آپ کو اچھا لگے یہ جملہ اچھانا لگا نہ اگر لکھنا وہ میں کوئی بات اچھی لگے گی نہیں مرتضا کی سید مجھے دعا دینا جو امتی ہیں وہ میرے ساتھ بولنا یہ حادمانی ہے تو سید مجھے دعا دے دینا سیدوں کا منوکہ روح سیدوں کی مجوتیاں اٹھاتا ہوں خدا کی میرے ہاں بڑی عزت اور احترام ہے تو جملہ کی امتی ہے جب تک کہ میرے مولا کا ظہور نہیں ہو جاتا ظہور ہوگا ہوگا کیا آج دن کیا ہے آج دن کیا بدوہ کل جمعیرات پر سو جمعہ جمعیرات پر جاتے ہیں نا اب جائیے گا وہ دو علاق بحث ہے جو یہ اشارہ کر رہے ہیں مولا کا بحث ہے ہوتا یا نہیں ہوتا مولا کا بحث ہے اچھا جو گئے نا اب گئے نا اب دیکھنا ضرور پہلے امام کا نام آگ بات مرے قیمتی ہے ضائع نہیں کرنی خدا کے لئے زمان اچھی لگے بولنا ضرور ہے میرے پہلے مولا کا نام آیا سرکاری دوالم کا نام آیا آپ بھی بیٹھے رہے آپ بھی بیٹھے رہے آپ بھی بیٹھے رہے چوتھے پانچوے چھٹے ساتوے آٹوے نووے دسوے گیاروے تک آپ سارے بیٹھے رہے مولا کی تمہیں بتاتا نہیں میرا قصور نہیں میں تمہیں ترجمہ کر کے بتانے لگاؤں جیسے میرے باروے آقا کا نام آیا سارے کھڑے ہوگے نا بتاؤں سارے کھڑے ہوتے ہو نا خدا کے لئے بتاؤں کھڑے ہوتے ہو نا جیسے ہی آپ سارے کھڑے ہوتے ہیں نا مولا کی پہلا جملہ کہتا ہے کون امام زمان اللہ زیبہ یم نے ہی روز کلورا والے وجود ہی سابتہ تیل عرز و بس سمہ اے وہ امام زمانہ جس کی چوتیوں کے صدقے عالمین کو رزق مل رہا ہے ابھی دیکھنا جاکے اسی جمعے کو دیکھنا یہ نہ پڑے مجھے نیجے بٹھانا والے وجود ہی سابتہ تیل عرز و بس سمہ آئے وہ جس کے وجود کی وجہ سے زمین بھی باقی ہے آسوان بھی باقی ہے کب تک آتے رہیں گے جب تک کہ میرے مولا کا ظہور نہیں ہوگا جس کا جگر چھوٹا ہے نا وہ بے سے کہ میری طرف سے اجازت ہے وہ ٹھکے چلا جائے اگلی باتیں عقل کی نہیں عشق کی ہونے لگی ہیں عزم عزم اگلی بات عشق کی ہیں عشق کچھ نہیں دیکھتا عشق پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا آؤ میرے مولا کا ظہور ہونے لگا ہے توجہ کیجئے گا سرکار قعبے کی چھت پہ آئیں گے نا سن رکھا پڑھوں گا قرآن اچھا لگے بولنا ضرور ہے قعبے کی چھت پہ اتریں گے سرکار علم میں ابباس کو نصب کریں گے میں اس علم کو نصب کرنے کی اگر حقیقت پڑھوں میں ایک مجلس مجھے چاہیے وہ کاملہ دو میں پڑھ بھی دوں گا اور میں اپنی مرضی کا مالک ہوں میں کسی کے کہنے میں نہیں پڑھتا جو میرے دل میں آدم ہے وہی پڑھتا ہوں علم کو نصب کر کے نیچے اتریں گے آپ نے سن رکھا عیسیٰ آئیں گے فلا آئیں گے فلا آئیں گے فلا آئیں گے سارے آئیں گے نا جنابی عیسیٰ سے کیا کہیں گے سرکار تقدم لس صلات یا کہا جائے گا تقدم لس صلات آئے بڑھیں اور مجھے جماعت بڑھائیں خدا کی قسم جب میرے مولا کہیں گے نا کہیں گے سات قدم جناب عیسیٰ پیچھے ہٹ کے جملہ کہیں گے پڑھنے قرآن کی آئے تو لگاؤں اچھی لگے تو بولنا ضرور ہے سات قدم پیچھے ہٹ کے جناب عیسیٰ کہیں گے قائم آل محمد کیسے پڑھاؤں اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایوہ اللہزین آمان لا تقدمو بینا ید اللہ ورسولہ آئے خائے اللہ قرآن میں کہتا ایمان والا اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا آگے ہو لیکن وہ تھا گنا ہے قرآن پڑھا ہے یا قرآن ہے یا ایوہ اللہزین آمان لا تقدمو بینا ید اللہ اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہونا اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہونا ظرف ہے کوں بات یعنی امام کے آگے کھڑا ہونا ایسے ہے جیسے کہ اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے گا اے ایمان والا اپنی آباد مصطفیٰ سے اوپر بلند نہ کرنا ورنہ تمہارے آمال کو حبت کر لیا جائے گا تو عیسیٰ قلمت اللہ ہے نبی اللہ ہے رسول اللہ ہے نطفے سے پاک ہے اتنی شفاق کے مالک وہ کہیں گے میں آپ کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا کیا مطلب کہ آپ کے آگے کھڑے ہو کہ میری نماز ہوتی نہیں میں جمعہ بڑا قیمدی کے لئے لگا ہوں خدا کی قسم میں اتنا بڑا جمعہ کہنا میری بات ریکارڈ ہو جائے گی کہ آپ کے آگے میری نماز ہوتی نہیں اور جب عیسیٰ جیسے صاحبے کتاب صاحبے شریعت کے نماز قائم کے آگے نہیں ہوتی پھر مکہ مدینہ کے مسلی نے محمد کو کیسا پاک ہے جمعہ بڑا کیمتی کرنے لگا ہوں خدا کی قسم میرے بدرگ مجھے دعا دیں گے آپ کی زندگی ہوگی میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں میرے مولا کا ظہور ہوگا میں بات آپ کی دعج لینے کے لیے چھپ کر کے بیٹھ سکتا ہوں آپ دعج دے تیرے وقت پاس کروں نہیں اس کی وجہ سے جملہ کہنے لگا ہوں سرکار کا ظہور ہوگا رجہ تو ہوگی نا جناب علی علیہ السلام بھی آئیں گے آؤ پوری ذمہ داری سے مرتضہ بات ریکارڈ کروانے لگا ہوں ہے باجمعہ نماز ہوگی قائم پڑھائیں گے علی پیچھے پڑھیں گے اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں گے مقصروں کے جگر پھٹ جائیں گے مزہ تو تب آئے گا قائم پڑھائیں گے علی پیچھے کھڑے ہوں گے پھر قائم کہے گا پھر قائم پڑھائیں گے آپ سلام کریں مولا کسی کا مہتا ہے یہ باپر اٹھ گئے مالک کی خاتن کے مولا کسی کا مہتا ہے 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 میں نے یہ جو باپ پڑھی ہے نا کتاب اس کے اوپر اگر میرا موضوع ہوتا نا وقت کا امام خدا کی قسم میں اس کے اوپر پھر آپ کو بتاتا کہ سرکار پڑھیں گے اور کس کس کی گواہی دیں گے پہلے سے لے کے آخری تک کی گواہی ہوگی انہوں نے تماشا بنا دیا جی آتے ہیں پاکستان سے آتے ہیں باہر سے آتے ہیں علی و علی اللہ کی باتیں کرتے ہیں تفرقہ ڈال کے چلے جاتے ہیں یوں کر دیتے ہیں وہ یہ کیا مصیبت ہے کیا مصیبت ہے خدا کی قسم ہمیں اس کے قسم درماتے ہیں یہ جو مقصرین ہیں یہ لشکرِ یزید سے بھی بطر ہیں تو ہمارے کمزور اور ایمان عقیدہ والے مومنین کے لیے مولا کا فرمان ہے چھتے مولا کا لشکرِ یزید سے بھی بطر ہے گیار میں ایمام کا بھی فرمان ہے عقل والے نہ بنو عشق والے بنو تمہیں روکتے رہیں گے تمہیں ماتم سے بھی روکیں گے تین چیزوں سے تو خصوصی دور پر روکا جائے گا علی و علی اللہ نہیں پڑھنا ماتم نہیں کرنا زنجین نہیں مارنے ان چیزوں سے روکا جائے گا اور پوری ذمہ داری سے مرتضی یہ لکھنو کی سرزمین ازاداری والی سرزمین ہے یہی سے ازاداری پورے روح زمین پہ پھیلی اور جب تک مرجیت لکھنو میں تھی ہر طرف علی علی تھا آپ کا حق بندہ لکھنو کے علماء کا بغاقی کو لکھنو کے علماء انہیں ساتھ بولیں گے جب تک اتنا مرجیت اچھا میں بات کھول کے کر دے دوں میرا کیا بگاڑ لینا کسی نے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے جو کر سکتے وہی کریں گے مالک کا بڑا کرم ہے بات دل کھول کے کروں گا جب تک کہ مرجیت لکھنو میں تھی خدا کی قسم پوری دنیا میں عیون ولی اللہ پڑھا جاتا تھا اس کی ولایت کا پرچار ہوتا تھا ناشرال ملت کی کتابیں پاکستان گلی محلوں میں بختی ہیں توفہ احمدیہ نے یہی سے چھپا ہے نا اس میں پڑھ کے دیکھ لینا اشادو انہا علی و لی اللہ لکھا ہوا ہے یہ بعد میں مکسروں نے جان پھجایا کہ ماتم نہ کرو حرام ہے تو کسی نے تو یہ بھی بیٹھ کے کہہ دیا اس کا جواب حرم امام مظلوم کے نوحہ خان نے دے دیا تھا حرم امام مظلوم کا جو مرسیہ پڑھنے والا ہے نوحہ پڑھنے والا ہے سب جانتے ہیں اس نے جواب دے دیا ہے باسم تربلائی میں جانتا ہوں جا میرے ملاقات بھی ہیں ان سے انہوں نے جواب دیا پر پڑھا ہوتا دیا ہمیں کہتا ہے ماتم نہ کرو ماتم حرام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ماتم حرام ہے ماتم حرام تجھے حرام کا مانی مولوی خود حرام کا دو ہے تجھے حرام کے مانے ہی نہیں پتا حرام وہ ہوتا ہے جسے چھپ کے کیا جائے تھک گئے لیکن لوگوں نے تھک گئے ہیں حرام وہ ہوتا ہے حرام وہ ہوتا ہے جسے چھپ کے کیا جائے آپ میرے اگلے جملے پر میرے ساتھ ماتم بھی ضرور بولنا بے سک بارے میرے بزرگ میں نے تمہیں اجازت دی آپ چھپ کر کے بیٹھے رہے جو ماتم کرتا ہے جو کمازنی کرتا ہے جو ازادار ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا ماتم کرتے ہیں یہ کہتے ہیں حرام کہنے دو حرام تو بہتا ہے جو چھپ کے کیا جائے جس کے کرنے کے بعد پشتایا جائے ہم ماتم چھپ کے نہیں کرتے ہم اسپہار لگاتے ہیں فلاں گلی میں فلاں محلے میں فلاں کے ہاں پہ ازادار مظلومی کربلا ہوگی اور ماتم کرتے ہوئے ہمارا کوئی شہین بھی ہو جائے نہ ماں پشتاتی ہے نہ باپشتاتی ہے آپ کی زندگی ہم آتمی بولو ایچھا ہے نا فرما میں کمام آروں آپ سلامت رہیں آپ سلامت اب یہ دیکھ لو تائم کتنا ہوئے ہیں ایک بات ہے مجھے حق مند ہے نا ہمارا کوئی ماتمی شہید ہو جائے نہ ماں پشتاتی ہے نہ باپ پشتاتی ہے نبی پشتایا کوئی جس کے دیا ہوا ہے لے گیا واپس بڑا اب دوسروں والے کام فرم کر دیئے اپنے محلمینے یہ جو ذاکرین آتے ہیں ان مہاد المومنین کی توہین کرتے ہیں صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں تحاد بین المسلمین خراب ہوتا ہے گھر جلا دیا اس پہ اتراز نہیں حالوہ میں وہ بات کرنے لگا ہوں میں نے ایسی باتیں بہت کم کی ہیں میرا ٹریک ریکارڈ ہے انٹرنٹ پہ موجود ہے میں کبھی ایسے باتیں کرتا نہیں لکھنو کی سرزمین وہ زمین ہے جس پہ میں آکے خوش ہوتا ہوں اندر سے باتیں نکالتا ہوں تاکہ مجھے لطف آئے جو حسرت میری باہر کے ملکوں میں پوری نہیں ہوئی یہاں پہ پوری ہو جائے ہم ماتم کرتے ہیں جنابے یاکوب نے ماتم کیا تھا نا اپنے بیٹے کا کیا تھا آنکھیں سفید ہو گئی تھی جبکہ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے یہ بھی جانتے تھے نا یوسف زندہ ہے پڑھوں گا قرآن دلیل اتنی بڑی دوں گا یہ جو تمہیں ماتم ازاداری کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں یہ کون ہے جو بھی جس اپنی تصویر نظر آئے بے شک اٹھ کے چلا جائے جسے بولنی کی نظر آئے نا جبکہ جسے بولنی کی نظر آئے اس پہ بے شمار دل میں کرے مونچی آواز میں نہیں دل میں اس پہ بے شمار کرے جس جس کی تمہیں نظر آئے ٹھیک ہے نا اب دیکھنا سرکار دیکھو دیکھو ازاداری چونکوں میں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کرو کرو ازاداری کرو کمازنی کرو خوب کرو کرنی چاہیے دین مولوی کی وجہ سے نہیں پھیلا ماتمی کی وجہ سے پھیلا مولوی نے فساد پھیلایا ہے ماتمی ازادار نے سینے پہ ہاتھ مار مار کے کمام مار مار کے بتایا ہے کہ دین ایسے پھیلتا ہے سرکار یوسف کمہ خدا کی قسم اتنی بڑی بات ہے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے آپ میرے دل کھول کے تاب دیں گے سرکار کا یوسف کمہ روتے تھے پتہ بھی تھا زندہ ہے وہی آتی تھی یہ بھی زندہ ہے نبی تھے جانتے تھے آ کے چونک میں بیٹھ جاتے چوراہے پہ بیٹھ جاتے قرآن کہتا ہے یا آصف اللہ یوسف ہائے حسرت ہائے یوسف اب جب وہ سرکار ہائے نکلتی ہے نا آپ بھی ہائے کریں یا سر پہ ہاتھ لگے گا یا سینے پہ لگے گا یا زانو پہ لگے گا ہائے کا نتیجہ ہے نا ابھی مسائب ہوگا ہائے کریں گے ہائے کا ریاکشن یہ ہے یہاں یہاں یا یہاں ہائے 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 ایسے ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں اب سرکار نے جناب یاکوب نبی نے حسرت کی نا چونک میں کھڑے ہو کے ہائے میرا یوسف سینے پہ ہاتھ مارا سارے منیسرائی والے کھٹھے ہو گئے کیا ہوا یاکوب کہا میرا ایک بیٹا تھا جس کا نام یوسف تھا بڑا حسین تھا میرے دوسرے بیٹے اسے لے گئے کھیلنے کے لیے قرآن کا واقعہ ہے کھیلنے کے لیے لے گئے اس کا اگساتھ کچھ کیا اس کا خون آلودہ کرتا لے گئے کہا اسے بھیڑیا کھا گیا میں نے ان کے سامنے بھیڑیوں کو بلایا بھیڑیوں نے ہمیں پتایا ہم پہ نبی کا گوشت حرام ہے اور ہی نہیں فرما رہے اور ہی نہیں فرما رہے میں اتنی بڑی باپ کرنے لگا ہوں یہ حرام ہی ملنا سارے مر جائیں گے اتنی بڑی باپ کرنے لگا ہوں اور یہ کہہ کے پھر دوسرے چوک میں جاؤ کے پیٹ جاتے سارے لوگ ہی کتھے ہوتے یوسف کا ماں کیا پڑھتے بیٹے ہی کتھے ہو کے آتے بابا جان چوراہے پہ نہ بیٹھ گلی میں نہ پڑھ نوہا یوسف کا نوہا گلی میں نہ پڑ یوسف کا ماں تم چوراہے پہ نہ کر ہماری اتنی بڑی حویلی ہے گھر میں بیٹھ جاؤ نہ کچھ دیکھے گا کہا تجھے کیا تکلیف ہوتی ہے بیٹو کیا تکلیف ہوتی ہے کہا جب تم یوسف کا واقعہ پڑھتے ہو پھر تمہیں بتانا پڑتا ہے کہ لے کے ہم گئے تھے آئے آئے دوری نہیں فرما رہے معلوم ہو گیا اور جب بات ہوتی ہے نا یوسف کی تو پھر ہمیں مجرم مانا جاتا ہے پھر جو کہتا نہ کہنے انہوں نے غلب کیا وہ ہم پہ لعنت بھی کرتا ہے تو ہمیں تو نتیجہ میں لگایا ہے کہ جو بھی ذکر حسین سے روکتا ہے وہ بھی جرم میں شامل ہوتا ہے میں نے گوھر نہیں فرما رہے ہیں آپ نے گوھر نہیں فرمایا ہے دیکھو میرے پاس دلیل ہے جب لا دلیل ہے لان اللہ ہو امدن قتلت کا قتل ایک نے کیا لانت بری امد پہ گئی ہے لان اللہ ہو امدن قتلت کا لان اللہ ہو امدن ظلمت کا لان اللہ ہو امدن سامیت بیدالے کا و فراضیت پہ ہے جس نے سنا اور سن کے راضی ہو گیا آئے 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 اور انہیں فرما رہے ہیں بزرکتے میرے ساتھ بولیں گے نا جو سن کے راضی ہو جائے سمجھ لینا وہ بھی امد یزید میں سے ہے آپ سلامت رہے ہیں یہ اس کی باتیں ہیں اس کی باتوں میں جیسے کہ حصول دین میں تقلید نہیں میں نے کوئی نیک بات نہیں کی تقلید فروے دین میں ہے حصول دین میں نہیں آخری میرا قیمتی جملہ ہے علی فروے نہیں علی عصول ہے جب میں نے کوئی عجیب بات تو نہیں کری آپ میرے ساتھ جب بولتے نہیں پھر مجھے مجبور ہونا پڑتا ہے کہ میں دو دو گھنٹے پڑ پڑتے آپ کو سمجھاؤں آپ نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں سارے پڑھا پڑھو دیکھو میں درست دے رہا ہوں ریکار کرو پڑھو اٹھٹ کے پڑھو صبح دوپہ شام جتنی واجب ہے ہمیں پڑھنی چاہیے مولا کے ماننے والے ہیں جو میرے مولا نے کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے ہمیں یہ کہتا ہوں بے شک مولوی کے پیسے نہ پڑھو پڑھو سہی پڑھو سہی مولوی کے جکر میں نہ پڑھنی چاہیے پڑھیں گے واجب ہے پڑھیں گے پڑھیں گے خدا کی قسم پڑھیں گے اور ہیں پڑھنے والے اگر آپ اپنی نماز کے دوران کوئی فون آ جائے فون اٹھا لیں نماز باطل پکی بات کلام آدمی سے نماز باطل ہوتی ہے پھر سوچ لو کلام آدمی سے نماز باطل ہوتی ہے پکی بات علماء کرام قبلہ یعصوب صاحب دوران نماز فون آ جائے ہیلو کر کے کہیں کون ہے باطل بولیں کسی کو راستہ بتائیں باطل کلام آدمی سے نماز باطل ہو جاتی ہے یہ فیصلہ ہے سرکار علی علیہ السلام کا سر سجدے میں ہے ضرب چلی آواز آئے فوستو بررب القعبہ اور انہیں فردہ رہے ہیں وہ کہاں فوستو بررب القعبہ اے رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اپنا کلام شامل کیا بتاؤ فتما دو نماز باطل ہوئی کے نہیں ہوئی میں اسے قرآن سے پوچھا گیا ہوئی کے نہیں ہوئی کے اچھا ہے لبن علی نمازی نہیں علی خود نمازہ ہے علی نمازارہ ہے علی نمازی والاحترین ち مجھے موسیقی 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 لیڑھ گھیلتا ہو گیا ابھی پھر بڑھتا جاؤں چلے اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں مومنی اور ہم تو آپ کی محبت کے بھوکے ہیں آپ محبت کرتے ہیں ایک جملہ کونگا زیادہ نہیں لیکن ایسا کونگا یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے خدا کی قسم توجہ سے حامتن گوش ہو کے سنیے گا لکھنو کی سر زمین پہ مرتضاء کا یہ جملہ بہت دیر تک یاد رکھا جائے گا کہ مولوی اپنے کو پرائے کو ساروں کو جواب دینے کے لیے جو کہتے ہیں یہ محاط المومنین کو گالیاں نکالتے ہیں یوں کرتے ہیں علین ولی اللہ سے فساد برپا کر رہے ہیں تم گھر بیٹی بیوی کے سامنے کہہ دیتے ہو ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ حرام ہے یہ اخباری ہے یہ پھلاں ہیں یہ پھلاں ہیں خرچہ نہیں دیکھتے کتنا خرچہ ہوا خدا کی قسم میں جو آپ کی حمایت کرنے کے لیے جملہ کہنے لگاؤں خرچہ نہیں دیکھتے کہ خرچہ کتنا ہوا ہے نیاز کتنی پٹوی ہی ہے لنگر کا خرچہ ہے سبیکر کا خرچہ ہے مولوی کا خرچہ ہے بلانے کا خرچہ ہے کھلانے کا خرچہ ہے مومنین کی نیاز ہے گھر بیٹھے کہتے ہیں یہ خباری ہے یہ نسیری ہے ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ اور دوسرے تو کہتے ہیں نہ جاؤ ان کی مجلسوں میں آج یہاں دیکھ شیعہ کالج میں وکٹوریا سٹریٹ پہ حسین سکھی کی مجلس ہو رہی ہے میں اتنی بڑی بات جانے لگا مچے باڑے اپنے پرائے مولوی دونوں کے موت توڑ کے ان کے ہاتھ پہ ہتیلی کو اوپر ان کے دانت رکھنے لگا ہوں آج یہاں پہ آج یہ حسین کی مجلس کر رہے ہیں اگر تجھے اتنی محبت ہے خرچہ ہم کرتے ہیں یا صوبہ پاس کی منت میں کر دوں گا لندن سے پیسے منگوا کے میں دے دوں گا خرچہ ہم کریں گے ہم حسین کا جلسہ کر رہے ہیں تو پچھلی گلی میں کسی یزید کا کرا نہیں سمجھے خدا کی قسم نہیں میں آخری بات میں اس سے بڑی کالی نہیں سکتا اس سے بڑی تاریخ اللہ اوپر میرا جملہ ہوئی نہیں سکتا ہم حسین کا جلسہ کر رہے ہیں ہم لکھو لگا کے حسین کی اتاداروں کو بلا کے کھلا کے خوش ہوتے ہیں تو مرتا پیسوں کے پیچھے مولوی مکرسر تو بھی کرا کسی کا جلسہ یزید کا کروا جس کی حمایت کرتا ہے کسی کا کروا جس کی تُو حمایت کرتا ہے کرا تُو اپنے جلسے کر ہم اپنے کرتے ہیں اور میں یا سبی کر سے حسین کی تادی کا اور حسین کی ماں کا کردار سبی کر سے بتاتا ہوں تو ان کی ماں کا میرے کان میں بتاتا ہوں ہمارے کھلے 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 ک موسیقا صحابہ رہے جتنے برزی فضائل پڑھ لئے گئے وہ بھی ویرانزی نہیں ہوتی جو شام سے آپ دیئے آج رہم اللہ سیدہ آپ سے قبول فرمائے وہ ہمارے خضائل سننے نہیں آگے آج پھر اسی بی بی کے غربت کے چند جملے پڑھنے لگا دکر بلا سے لے کے شام تک یہ کہتے ہیں میرا بابا حسین کا حافظ جہاں کل مجھے مسائب چھوڑا تھا اسی ترتیب سے مسائب پڑھن گا جب سامے ضریبہ قیام حسین کو آگ لگی نہ ہو بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں نکلی اللہ کی قسم قبر تک مندر روتے رہے گے جیسے یہ بات سمجھ آگئی بلا تشبی دامن پہ بلا تشبی دامن پہ آگ لگی ہوئی ہے بابا بابا کہتی ہوئی جب جلے ہوئے قیمی سے نکلی نہ حمید نے اس لئے کہتا میں نے دیکھا ایک بچی ہے جس کے دامن پہ آگ لگی ہوئی ہے میں چلتی سے قریب گیا میں نے چاہا کہ آپ کو گجا دوں خدا کی قسم حمید کہتا میں قریب گیا بچی نے چھوڑے چھوڑے ہاتھ پایا کہا اے بندہ خدا میرے قریب نانا میں سیدہ دیوں میرے قریب نانا میں حسین غریب کی بیٹی ہوں حمید کہتا میں تڑتا میں پیچھے ہوا یہ سلتزادی حسین کی بیٹی دامن کی آگ کو خود بجا رہا ہے خدا کی قسم روایت میں ہے حمید کہتا میں نے موہ پہ تماشے مارے اس وقت کچھ سپاہی آتے دیکھے میں نے ان کی نظر جناب سکینہ کے کان کے لونے پڑی ہے ایک سپاہی قریب بھائینا تو اس نے دور اتارنے شروع کیے اب جو رونے آنا ہے آپ بیٹیوں والے ہونا بیٹیوں کو سب کچھ دے دو سارا کچھ دے دو بیٹیاں بھول جاتی ہیں بیٹی وہ چیز کبھی نہیں بھولتی جو ماں باپ اسے عید والے دن دیتے جو عید والے دن اپنی بیٹیوں کو دو نا وہ نہیں بھولتی جب عید کا دن آیا نا بیوی سکینہ نے کہا بابا جان سب کو ان کے بابا نے توکھے دیئے آج مجھے کیا توکھے دیئے حائر قرور کرنا امام حسین نے اپنے دامن سے دور نکالے کہا میں نے یمن سے مکوائے ہے اپنے ہاتھوں سے پہنائے بہت زیادہ گرے لگائی نا بیوی پوچھتی ہیں حسین آقا گرہ لگانے کا سبب کیا ہے کہ مجھے کوئی وقت ہی آنا رہا ہے اس لئے گرے زیادہ ہی لگا رہا ہو عددارو حمیر کیا کہا جب سپائی نے دور اتارنے چاہے نا گرے زیادہ لگی ہوئی تھی اس سے اترے نہیں اب آئے ضرور کرنا عددارو دوسرا سپائی آتے دیکھا نا دل میں خیال کیا دوسرا وہ نہ لے جائے پھر میں نے دیکھا اس سپائی نے دور اتارے نہیں کھینچے آئے آئے اتنی دور سے کھینچے جناب سکینہ کئی فوٹ گلاند ہو کے گر کے کہتی ہے ججاپا عددرکمالاللہ میری مدد کو میرے کانوں کے دور بھی لے گیا مجھے تماشے بھی مارے سیدہ آتے دیکھا سیدہ آتے دیکھا کوئی کامنا دے کھنسی پڑھیں گا میں حسین کے عددارو بس سیدہ آتے دیکھا کھنسی پڑھو بھی پڑھوائے جب یہ کوفے سے کافرہ چلالا جب نے سیاد بہنوں میں شمر کو بنایا کہ یہ جو حسین کی چار سال کی بچی ہے نا یہ ہر بک بابا بابا کر کے روتی ہے مجھے رات کو نیت نہیں آتی کوئی ایسا کام کر یا چپ ہو جائے یا مر جائے کوئی سے ایسے اونٹ پہ بٹھا جس پہ تمہیں کسی نے سواری نہ کی ہو خود ہی گر کے مر جائے گی جب یہ قادمہ چلنے لگانا سیدہ سجاد نے اٹھا کے سانیہ زہرہ کے محبل میں بٹھانا چاہانا ایک ملونتہ زیانہ لے کے سیدہ سجاد کے قریب آیا سیدہ سجاد کی کوشت پہ تازیانہ مارانا مولا روکے کہ سجاد تجھے پہ لانت کرے ملونتہ کیوں ہے تا آج پوپی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی تا پھر کہاں بیٹھے گی تا تنہاں اونٹ کی سواری کا حکمہ ہے سیدہ سجاد کڑپنے لگے بی بیوں نے رونا شروع کیا سانیہ زہرہ کہتے ہیں سجاد سکینہ کبھی تنہا بیٹھ ہی نہیں ہے اللہ کہے آپ کو یہ بات سمجھ آجائے کیسے بیٹھے گی امام کو تازیانہ ہو جانا اونٹ کے پاس آئے اس کی کوشت پہ ہاتھ بھینا سیدہ سجاد روکے کہتے ہیں اے اونٹ کو اللہ کا حلال جانور رہے میری ایک التجاہ ہے حکم وقت کا امام حکم کیجئے کہا تیری کوشت پہ ہم اپنی پہل کو بٹھانے لگا کتنا خیال کرنا اسے گرنے نہیں دینا آپ میں یہ اپنے کانوے کے سیدھے پہ سونے کی آنٹی ہے آج سنہا اونٹ کے لختانے کیسے بیٹھے گیا وہ پرداز کر سکیں گے اونٹ اتنی جیزی سے دوڑا ہے بی بی سکینہ نے رونا شروع کیا ہائے ضرور کرنا اونٹ ایک مقام ایسا آیا شکینہ اونٹ سے زمین پہ گری اتہ داروں گرنا تھا امام حسین کے سر والا نیدہ زمین میں کرا کافلا رکا آج رکم اللہ جب انہیں سے مولا سیدہ تری عبادت قبول کرے جس سر پہ جس نیدے پہ مولا کا سر تھا زمین میں کڑ گئے کافلا رکانہ ملوم پہتیاں نہ رہے گے سیدہ سجدہ آج کے پاس آ رہا مارتا ہے کہا کیوں مارتا ہے قدر بابے کا سر چل نہیں رہا سیدہ سجاد نہیں مارکے پوچھتے بابا جان چلتے کیوں نہیں کہا سجاد کیسے چلو میری سکینہ ان سے گر گئی ہے اتنا کہنا تھا ایمان میں زنجیروں کو سپالا زنجیر سے زنجیر تکرائی نہ سانی زہران عباس سنی کا بیٹا سجاد کیا ہوا اب حائے ضرور کرنی ہے لکنوں والو علی کی بیٹیاں راضی ہو جائیں گی تا سکینہ پہن اونٹ سے گر گئی ہے کافلے سے پیچھے رہ گئی اتنا کہنا تھا سانی زہران اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا علی کی بیٹی نے خود کو اونٹ سے گرا کے موں کے پل گری ہے عدی رکم اللہ عددارو میلے ہاتھ پاک جملہ کرنے لگا ہوں حائے ضرور کرنا تمہیں پتہ ہے نا علی کی بیٹیوں کے ہاتھ ایسے بندے ہوئے تھے ہاتھ بندے ہوئے تھے علی کی بیٹی اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے تھے عدی رکم اللہ سیدہ سکتون فردہ ہے سیدہ سکتون فردہ ہے وہ اگاملہ نے ایک اور سی وائمہ میں حسین کے کبھی کو ساتھ لے کے میدان میں آئے نا باہی اسکلان ہے کیا منظر دیکھا ایک برکہ پوش بی بی ہے جو بی بی سکینہ کو اپنے دامن میں بٹھا کے پیار کر رہی ہے اور بار بار رو کے بورتی سکینہ کی جوڑ تو نہیں آئی سیدہ سجاد علو کے ثانی زہرہ نے قدم پڑھائے قریب آکر سلام کے احمد خدا میرا سلام بی بی نے سلام کا جواب دیکھا کہا یہ بچی ہماری ہے ہم سے پچھڑ کے اونٹ سے گر گئے برکہ پوش بی بی نے رونا شروع کیا جو سیدہ کی حائب کے حائب نہیں کرتا وہ کیسا شیعہ ہے سیدہ نے حائب سکینہ کہہ کے بین کیا بی بی جانب رو کے کہتی ہے اب بی بی مطری بڑی شکر گزار ہو اس وقت میں کہہ دوں کبھی فرصت ملے نا تو مدینہ ضرور آنا مجھے کبھی فرصت ملے نا مدینہ آنا نام مدینہ آیا تربید و برکہ پوش بی بی کہا مدینہ میں جا کے کیا کرو گی کہا تُنہیں مجھے پہچانا نہیں میری ماں کا نام سیدہ ہے اتنا کہنا تھا بی بی نے چہرے سے نکاب کو پلت کے کہا تینہ مجھے پہچانا نہیں میں تیری ماں زہرہ میں نے جنت البقی چھوڑ دیا کبھی کربلا کبھی کوفا کبھی اچھکلان تیرے کافلے کے ساتھ مرحبا مرحبا سیدان سکو بل سڑھائے کوئی غم نہ دیکھو شمائے گا میں حسین کے حسین کی بیٹی کی غربت پہ حائے کی ہے اللہ کرے تمہیں دنیا میں کسی مصیبت پہ حائے نہ کرنی پڑے حتہ دارو یہ کافلہ پہنچا ہے شان کے دربار میں کئی گھنٹے تاکلی کی بیٹیاں کھڑی رہی ہیں میں گملہ کہنے لگا ہوں سہواتے ہوتا ہوں علمائے کرام مومنین کرام میں پورے ذمہ داری سے میں نے پڑا ہے اس لئے کہنا لگا ہوں سید سجاد خون روتے تھے خون کی آنسو روتے تھے سید سجاد اتنا خون کوئی نہیں رویا روحے زمین پہ جتنا سید سجاد روئے مجھ سے سوال کرو سید سجاد نے خون رونا کب شروع کیا خدا کی قسم پوری تفصیل پڑھو مجھے گھنٹا چاہیے مومنین کے دل میں قبر حسین ہوتی ہے جملہ پڑھنے لگا ہوں بابا مارا گیا قد قتل حسین کی سطائے بلند ہوئی سید سجاد روئے ضرور ہے خون نہیں روئے پپیوں کے ساتھ سے چادر اتری روئے ضرور ہے خون نہیں روئے کوفہ کبازار گدرا اسکلان گدرا سارا کچھ گدر گیا سید سجاد خون نہیں روئے میں اتنا بڑا مسائف پڑھنے لگا بندے قبر تک بھی روتے رہیں گے اگر بات سمجھ آگئی جب آئے نا شان کا سطر دروازہ اب آج بلند ہوئی بیویوں کو روکو بھی بازار سجے نہیں ہائے شرم نہ چاہیے آپ کو رو ہمارے مند میں ماں تم جائے جو ہے ہائے حسین جائے جو ہے آپ بیویوں کو روکو بھی بازار سجے نہیں علامہ حسین بس جارہ صاحب نے جملہ لکھا ہے علی کی پیٹیاں کھڑی رہیں دو ہزار نجد شان کی عورتیں ناجدی رہیں وہ ناجدی رہیں علی کی بیٹیاں کھڑی رہیں لوڑوں کے ذہنب کہتی تھی سجاد اور کتنی دیر میں تھاک گئی مجھ سے کھڑا نہیں ہویا جاتا حضرت 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 لاکھوں کے بھیڑ تھی سجاد نے ابھی نہ خون رونا شروع نہیں کیا وہ شیعہ شیعہ نہیں میں نہیں نانتا جو اس جملے پہ ہائے ٹبلہ نہ کرے ہائے واجب ہے سجاد کی اولاد بیٹھے وہ تو ہائے کرے گی نا جو میرے مولا سجاد کی اولاد بیٹھے وہ ہائے ضرور کرنا ایک خط آیا شام کے باہر کافلہ کھڑا ہے ایک خط آیا قاسد نے خط دیا کہا کس کا خط ہے حاکم شام کا خط ہے اب دیکھو کہ میری طرف تمہیں خود ہی رونا جائے گا میرے مولا سید سجاد نے خط کھولا کسی جملے پہ نظر پڑی عزاداروں جملے نے ایسا اثر کیا جگر پھتا پہلا خون کا قطرہ گیرا ہے جب پہلا خون کا قطرہ گیرا نہ خون کے قطروں کی بارش ہوئی ثانی زہران معامل سے دیکھا نہ طلب کے خود کو گیرا کے کہا سجاد ایسا کیا ہو گیا کہ تیری آنکھوں سے خون جاری ہو گیا سید سجاد رو کے کہہ دیا پوپی اممہ یزین نے کہا اے زینب پیدل چلکے ہائے ہائے زینب پیدل چلکے میرے دربار پاکہ میں سوچ رہاں اور تُو تو کبھی بابِ علیق بن خیام نے پیدل نہیں چلی شام کا پازار سید آنکھوں آخری جملہ پڑھ لیں اس جملے پر ہائے کرو گے تمہیں بتاؤں علی کی بیٹیوں نے یا علی کہہ جب شام کے صدر دروازے میں پہلا قدم رکھانا شامی عورتوں نے استقبال تو کیا ہے نا دیواروں پہ چھتوں پہ شام کے بازار کی چھتوں پہ پکھر لے کے بیٹھی تھی اب اس فیان کی بیٹیاں خدا کی قسم جو ہائے نہیں کر سکتا وہ مجلس میں کرنے کے آتا ہے بی بیوں کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے اب ہائے ضرور کرنا امام زمانہ سلام کر کے کہا جا سلام ہو میرا جتہ زینب پہ جس کے چہرے پہ نشان ہائے ہائے پوچھا گیا چہرے پہ نشان کیسے پڑے پیخان سے بدے ہوئے تھے جب خوبے اور شام کے پادار میں زینب آئینہ پتھروں کی پارش کوئی پتھر زینب کے موں میں لگتا کوئی رکیہ کے موں پہ لگتا کوئی رباب کے موں پہ لگتا کوئی کلسون کے موں پہ رہبا رہبا سیدہ اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ اللہ علیہ وبرکاتہ